الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی هو اللذی بعاصف الامیین رسولا منہم یدلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ظلال مبین موضوع گفتگو مؤجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مؤجزات کا ذکر کچھ پہلے کی نشستوں میں ہوا اور کچھ مؤجزات کا ذکر انشاءاللہ ہوگا مؤجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک مشہور مؤجزہ کے جس کا ذکر بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نو میں کیا ہاں فرماتے ہیں کچھ یہودیوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخاذہ کیا مؤجزے کا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں پہاڑ کے پاس لائے اور کہا کہ اس پہاڑ سے کہیں کہ یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے تو ہم مان لیں گے آپ نے پہاڑ کو حکم دیا پہاڑ سے آواز آئی تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ آپ نے گھیلا کیا ہے یہ آپ نے کھیل کھیلا ہے اپنے چاندہ صاحب کو پیچھے بٹھا دیا یہ آواز پہاڑ کے نہیں در حقیقت ان کی آواز ہے اب آپ پہاڑ کو قریب بلائیں اور کہیں کہ نچلا حصہ اوپر اور اوپری حصہ نیچے آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ایک پتھر گرا آپ نے کہا کہ یہ بھی پہاڑ کا ایک حصہ ہے اس پتھر سے پوچھ لو ان لوگوں نے پتھر ہاتھ میں لیا کان کے قریب لے گئے وہی آواز آئی کہ جو پہاڑ سے آواز آئی اور ویسی ہی گواہی دی لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں ہمیں وہی سب کچھ دیکھنا ہے کہ جس کا ہم نے تقاضہ کیا یہ سب کے سب کچھ فاصلے تک چلے اور جب دور چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا پہاڑ اپنی جگہ سے بلند ہوا آگے بڑھا اور آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ کیا حکم ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آ جائے کچھ دیر کے بعد پہاڑ دو حصوں میں تخصیم ہوا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر گیا اور اس پہاڑ نے اس طریقے سے آپ کی رسالتی گواہی دے لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے اقرار نہیں کیا معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزات جناب ابو عیوب انساری کے گھر میں پیش آیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دعوت پر بلایا تو ہمارے ہاں تین سیر گندم اور ایک بکری کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا لہذا میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور گندم کی روٹی پکوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کہہ دو کہ آج کھانا ابو عیوب انساری کے گھر میں کھائیں اعلان کر دیا گیا گھر اور اطراف سب لوگ جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد آپ نے دعا کی اور اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھایا اور سب مطمئن ہو کے گئے پھر آپ نے جناب ابو عیوب انساری سے کہا کہ اس کی بچے کی کھال کہا ہے بکری کے بچے کی اس کھال کو لائے گیا اور آپ نے فرمایا جو ہڈیاں بچی ہیں وہ اس میں ڈال دو آپ نے دعا کی تو وہ بچہ زندہ ہو گیا اور پہلی والی صورت میں آ گیا ایک اور واقعہ کہ جس میں دو بچوں کے زندہ ہونے کا ذکر ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی اور دعوت میں اپنے گھر میں جو ایک بکری کا بچہ تھا اس کو زبا کیا اور اس کے بعد یہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے بیوی نے کھانا پکا بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہوئی بچوں میں سے ایک بچے نے دوسرے بچے کو اسی روش پہ زبا کر دیا جب بیوی کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتی بھی آئی اور چیخی تو وہ بچہ اوپر چھت پہ بھاگ رہا تھا وہ بھی گرا اور مر گیا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لیکن بیوی نے اس واقعے کو چھپا لیا آپ کے سامنے کھانا پیش کیا اللہ سبحانہ وآلہ کی جانب سے حکم ہوا کہ بچوں کو بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو لے کے آؤ تو بیوی نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں پھر دوبارہ آپ نے شہر سے کہا کہ نہیں بچوں کو لے کے آؤ تو بیوی نے شہر کو بتایا کہ ماجرہ کیا ہے شہر بچوں کی لاشوں کو لے کے آیا آپ نے دعا کی اور دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے جنگ حنین کے وقت ایک ایسا مرحلہ آیا کہ دریا کو عبور کرنا تھا اور کوئی بھی چیز عبور کرنے کی نہیں تھی فوج نے آپ سے تقاضہ کیا کہ اس وقت اگر ہم نے اس جگہ سے صحیح و سالم اپنی فوج کو نہیں گزارا دشمن ہمیں ختم کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا میں قدم رکھا اور پوری فوج اس طریقے سے گزر گئی جس طرح سے جناب موسیٰ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل گزر گئی تھی حتی روایت میں نقل ہوا کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے جناب ابو حیثہ میں تیحان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے تو پیش کرنے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں کس طریقے سے مہمان نوازی کرتا لہذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذر خواہی کی اور کہا تو آپ نے مولا علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اور نگاہ کی ایک خجور کے سوکے ہوئے درخت کی جانب مولا علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کچھ پانی لاؤ پانی لائا گیا آپ نے اس پانی کو اپنے دہن مبارک میں داخل کیا اور پھر کلی کر دی اور فوراں ہی وہ درخت سا سبز ہو گیا اور اس میں خجوریں لگ گئیں البتہ ایک جملہ ذہن سے نکل گیا تھا وہ یہ کہ جناب حیثم ابن التحان نے ساتھ میں ایک اور چیزیں بیان کی کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں اپنے پڑوسیوں کو پہلے دے چکا ہوں اس وقت کچھ نہیں ہے لہذا وہ درخت فوراں سا سبز ہوا اس میں خجوریں لگیں اور تمام اصحاب نے اور بعد میں وہ درخت ترو تازہ رہا اور لوگ اس سے خجوریں کھاتے رہے تو در حقیقت موجزات رسول اللہ تمام زندگی رسول اللہ میں ہر وقت ظاہر ہوتے رہے اور آج بھی گاہے بگاہے معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور کے تنے سے ٹیک لگاتے تھے جب ممبر بنا تو اس خجور کے تنے سے ٹیک لگانا آپ نے چھوڑ دیا اور جیسے ہی آپ اس ممبر کی جانب گئے تو اس درخت سے اونٹ کے بچے کے رونے کی طرح سے آواز بلند ہوئی اور جیسے یہ آواز بلند ہوئی تو آپ اپنے ممبر سے اترے اور اترنے کے بعد اسے اپنی آغوش میں لیا تو یہ آواز ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب توجہ دلائی کہ میں نے کیونکہ آپ پیٹ لگانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور ممبر بن گیا تھا لہٰذا اس کے گریے کی آواز بلند ہو گئی اگر میں اسے اپنی آغوش میں نہ لیتا تو یہ قیامت تک گریہ کرتا کہ مولا علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی حیات القلوب میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی موجزے کی اور ایک درخت کی جانب اشارہ کیا کہ آپ اس درخت کو آگے بڑھنے کا حکم دیں مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حکم دیا تو یہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے بلند ہوا اور تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آیا پھر آپ نے حکم دیا کہ تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ ان کا تقاضی تھا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر ایک حصے کو پیچھے جانے کیلئے کہا وہ چلا گیا پھر دوسرے حصے سے بھی کہا کہ جا کے اس کے ساتھ ملحق ہو جاؤ تو پھر وہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا طائف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا یعنی آپ چل رہے تھے اور سامنے ایک درخت آیا اب گو کہ یہ ممکن تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا وہاں سے چلے جائیں لیکن اب جیسے ہی آپ کے سامنے یہ درخت تھا تو یہ درخت خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درمیان سے گزرے اس زمانے میں اصاب کے درمیان اس درخت کا نام مشہور ہو گیا تھا صدرت النبی بعد میں بھی یہ رہا اور اس درخت کا احترام کیا گیا اسی طرح سے کچھ اور درختوں کا واقعہ ہے ایک حجور کا درخت آپ کے راستے میں تھا اور وہ خود بخود تقسیم ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ درخت دوبارہ آپس میں مل کے ایک سابقہ درخت کی صورت اختیار کر گیا بحر الانوار میں موجزہ جناب سلمان فارسی کے ذمہ میں بیان ہوا جناب سلمان فارسی مختلف حالات اور واقعات سے گزرتے ہوئے جب سرزمین حجاز پہنچے تو بعض دقائے اس قسم کا اشارہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں نے بیچ دیا یہاں تک کہ آپ ایک یہودی کے خدمت گزار ہو گئے جناب سلمان تو اسی انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کریں لہذا جب آپ مزید قبع کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہی ہستی جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہے لیکن یقین کے لئے آپ نے کچھ خجوریں پیش کی اور کہا کہ آپ لوگ سفر میں ہیں یہ صدقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خجوروں کو نہیں کھایا اور قریب بیٹھے بعض اصحاب کو دے دی اور کہا کہ تم لوگ یہ کھاؤ بعد میں وہ اور خجوریں لائے اور لانے کے بعد کہا کہ آپ نے صدقے والی خجوریں تو نہیں کھائیں یہ حدیہ ہے تو آپ نے ان خجوروں کو تناول فرمایا اس کے بعد وہ آپ کی پشت مبارک کی جانب نگاہ کر رہے تھے کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت سے قمیز ہٹائی جیسے انہوں نے قمیز ہٹائی تو انہوں نے محر نبوبت کی زیارت کی اور اس کے بعد محر نبوبت کو چوما اور اقرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت کا اور پھر اس کے بعد عرض کی کہ میں اس وقت یہودی کے ہاتھ میں ہوں اور اس کا غلام بنا ہوا ہوں میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کے اسے بتاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تم مجھے آزاد کرو اور اس کے بدلے تم کیا چاہتے ہو تو یہودی نے کہا کہ تم پانچ سو خجور کے پودے لگاؤ اور جب وہ پھل دینے قابل ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور اسی طرح ایک مقدار سونے کی بتائی کہ جو بڑی مقدار تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں پانچ سو گٹلیاں لے کے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب سلمان فارسی پانچ سو گٹلیاں لے کے آئے یہ گٹلیاں آپ نے معلالی علیہ السلام کو دیں اور اس کے بعد چلے اور یہودی کو بھی بلایا اور بلانے کے بعد آپ زمین میں انگلی سے ایک گڑھا کرتے تھے مولالی سے فرماتے تھے کہ اس میں گٹلی رکھو اور اس کے بعد ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے تو اس میں سے پانی نکلتا تھا اور ابھی پہلے والا درخت پانی دے کر فارغ ہوتے تھے اور دوسرے درخت کا کام شروع کرتے تھے تو اس درخت میں پھل بھی لگ جاتے تھے اور وہ بڑا بھی ہو جاتا تھا یہ منظر دیکھ کے سب کو بہت تعجب ہوا اصحاب نے تکبیر کی ندہ بلند کی جب اس نے پانچ سو درخت دیکھ لیے کہ یہ درخت پھلدار بھی ہو گئے تو اس نے کہا کہ وہ سونے کی مخدار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی جانب اشارہ کیا اور وہ سونے میں بدل گیا یہ سونہ بھی اس یہودی کو دے دیا گیا یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی آزاد ہو گئے اور پھر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں رہے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ نقل ہوا اور وہ یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخون کاٹے وہ فرماتی وہ ناخون میں نے جمع کر کے ایک طاق میں رکھ دئیے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ ناخون سچے موتیوں میں بدل گئے جس زمانے میں آپ مکہ میں تھے اور مختلف افراد آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تو ایک دفعہ تو ابو جہل نے ارادہ کیا لیکن وہ یہ کام نہ کر سکا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مشغول ہے خان کعبہ کی جانب روح ایک پتھر بڑا سا مار دیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ پتھر اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور اس کے گلے میں معلق ہو گئے اس نے آکے رسول اللہ سے درخواست کی تو رسول اللہ نے دعا کی اور اس کے ہاتھ دوبارہ صحیح ہو گئے یہی کام ایک دوسرے شخص نے کرنا چاہا تو وہ کہتا ہے کہ میں کرنے کے لئے آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفعہ ایک اشدہہ کر رہا ہے پس جیسے ہی میں نے منظر دیکھا تو مجھے خوف ہوا اور میں پلٹ کے واپس آ گیا حجرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ غار میں حجرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہ جب آپ حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی جانے برمہ دوان تھے اور جس غار میں آپ نے پناہ لی اس غار میں مکڑی نجالہ بنایا کبوتر نے انڈے دیئے اور جب جناب ابو بکر گریہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ گریہ نہ کرو پھر اس کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں دیوار پر مسکیا دیوار پر ٹکرایا تو وہاں پر ایک دریہ نظر آیا اور ساتھ یہ کشتی نظر آئی تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں اگر یہاں سے خطرہ ہوا تو اس دروازے سے نکل جائیں گے سامنے دریہ ہے کشتی میں بیٹھ کے جان بچا لیں گے یہ سن کر ان کو اتمنان ہوا اور اس طریقے سے ان کا گریہ ختم ہو گیا مناقب شہر ابن آشوب میں ایک معجزہ نقل ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ اصحاب مولا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین تشریف فرما تھی ایک پرندہ آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیٹھا اور آپ کو سلام کیا ان الفاظ میں السلام علیکہ یا نبی اللہ پھر اس کے بعد آپ نے جواب دیا اور وہ پرندہ مولا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھا اور آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا وسیع نبی اللہ آپ نے جواب دیا پھر امام حسن اور پھر امام حسین کے ہاتھ پہ بیٹھا اور دونوں کے ہاتھ پہ بیٹھنے کے بعد اس پرندے نے سلام کیا دونوں آئمہ کو السلام علیکہ یا خلیفت اللہ آپ نے سوال کیا کہ تم اور اشارہ کیا ایک شخص کی جانب کہ ان کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھے تو کہا کہ میں اس نجس زمین پہ نہیں بیٹھتا میں اس زمین پہ نہیں بیٹھتا جس پہ گناہ ہوا ہو جہ جائے کہ اس ہاتھ پہ بیٹھوں کہ جو گناہ میں مفتلا رہا ہو یہ چند موجزات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے انشاءاللہ کچھ اور موجزات کو بھی بیان کریں گے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں و صل اللہ علیہ محمد و علیہ التوحرین